اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج سوال جواب کا سیشن قرآن سنٹر سے حسب معمول ہم کر رہے ہیں آج پہلے سوال یہ ہی آیا ہے کہ ناروے والے وہ جو واقعہ ہوا ہے کہ وہاں کے ایک کسی جماعت کے ممبر نے قرآن مجید کو جو آگ لگانے کی کوشش کی اور پھر یہ بات کی گئی ہے کہ وہاں ایک لڑکے نے حمد کی اور جاکہ قرآن کو بچانے کی کوشش کی تو سیکورٹی انتظامیہ نے اس کو پکڑ لیا سوال یہ پوچھنا ہے کہ اس صورتحال میں ہم کیا کریں اور ساتھ ہی پوچھ لیا کہ حکومت سے ٹکرائیں یا صبر سے کاملیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں قرآن کریم کو کوئی بھی نہیں جلا سکتا اس طرح قرآن کریم تو ہم خود جو ضعیف ہو جاتے ہیں کتنے ہی ہم کاٹ کے اور ان کو ریسیکلنگ کر دیتے ہیں ہم نیروں میں بہا دیتے ہیں بلکہ ایک یہ بھی حکم ہے کہ اس کو جو بسیدہ ہو جائے ان کو آپ جلا بھی سکتے ہو آپ خود بھی تاکہ وہ بجائے اس کے کہ وہ گلیوں پڑے بیت بھی نہ ہو تو یہ ان کا جو جلانا ہے نا یہ درقیقت اگر ہم حقیقت سے دیکھیں اس کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے پازیٹیو اس طرح کہ احتجاج جب ہم کرتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو ہم لوگوں کی توجہ لیں پوری دنیا کی توجہ لیں ہم اس طرح کا احتجاج کریں کہ لوگوں متوجہ ہوں کہ بھئی یہ قرآن کا جلانا یہ غلط ہے اور لوگوں کو پتہ لگے کہ قرآن ہماری الہمی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو یہ ایک موقع بنتا ہے جہاں قرآن کا پیغام اور مزید آگے پہنچا سکتے ہیں تو در حقیقت انہوں نے جو کام کی ہے نا انہوں نے قرآن کا پیغام اور پہنچایا ہے لوگوں تک اور پہنچا ہے قرآن کا کچھ نہیں بگڑا یہ تو ہے پہلی جو میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے میں وہ جو کہتے ہیں ہم ٹکرا جائیں یا کوئی ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں حکومتی قوانین کا وہ احترام کرنا چاہیے اور اس معاملے میں جذباتی نہیں ہونا چاہیے فساد پیدا نہیں کرنا چاہیے ہاں اس کا جو اثرات ہیں یا جو واقع ہوئے ہیں اس کو لوگوں کو متوجہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ قرآن اصل میں ہے کیا تو اس لحاظ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کو جذباتی نہیں لینا چاہیے سیدھی بات سوال نمبر دو ہے قرآن کی روح سے منافق کون لوگ ہیں اور مومن کی کیا تاریب ہیں اب یہ چار قسمیں ہیں ویسے تو ایک ہے قرآن کی اگزیب کرنے والے ایک ہے قرآن کی انکار کرنے والے جن کو کافر کہتے ہیں ایک قرآن کو ماننے والے جن کو مومن کہتے ہیں اور ایک قرآن کو زہری طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے مانے اور در حقیقت وہ دل میں قرآن کے خلاف بغدر رکھے یہ چار کٹیگری ہیں تو جو ایک ہے قرآن کو ماننے والے مومن جو قرآن کہتے ہیں اس کے مطابق اس کو مانتے بھی ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں دوسرے وہ ہے جو قرآن کا انکار کر دیتے ہیں وہ کافر ہیں اس کے بعد منافق جو اوپر سے مانتے ہیں لیکن در حقیقت اندر سے ان کا بغد ہوتا ہے اور ایک ہوتے ہیں قرآن کی تقذیب کرنے والے وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن قرآن کو مانتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے عمل کے لیے دوسری کتابوں سے مسائل اور وہاں سے سارے عقامات وہاں سے لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ صرف ثواب کی کتاب ہے لیکن اصل دین ہمارا ادھر ہے یہ تقذیب بن جاتی ہے اور اس کے اگلا سوال یہ ہے کہ شہید کسے کہتے ہیں شہید کہتے ہیں جی جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے ہیں ہم عرف عام میں ان کو شہید کہتے ہیں در حقیقت شہید ہوتا ہے جو گوائی دے اللہ کے حوالے سے جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو شہید کہا ہے کہ یہ گوائی دیں گے قیامت کے دن جن کو ہم شہید کہتے ہیں یہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں در حقیقت وہ اپنی جان مال کو قربان کر کے اللہ کے ہاں یہ گوائی دے دیتے ہیں کہ میں دنیا میں اپنا تن مند دھن جو ہے وہ اللہ کے دین کی خاطر لگایا ہوں تو وہ سب سے سب کتلے جاتے ہیں ہر معاملے میں تو اس لیے ان کو ہم شہید کہتے ہیں کہ وہ اپنی گوائی دے گئے تو اس لحاظ سے یہ کوئی غلط لفظ نہیں ایک بڑا اہم سوال آ رہا ہے جو ہم کہتے ہیں تواتر کے حوالے سے یہ کسی نے بڑا اچھا سوال بنایا تواتر سے نسل در نسل چلی آ رہی بات اگر صحیح ہوتی ہے تو باقی کے مذہب کس حصول کے تحت غلط ہیں یعنی اگر تواتر ہی ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا دین کیا ہے ہمارا دین ہے قرآن کی بنیاد پہ اور جو رسول اکرم نے عمل کیا اور وہ جو تواتر سے آ رہا ہے ہم اس کو مانتے ہیں اس میں پھر سارا کچھ آ جاتا ہے ہر چیز کبر ہو جاتی ہے یہ تواتر وہ نہیں ہے جب تک اس کے پیچھے قرآن نہ ہو جب تک اس کے پیچھے رسول کا عمل نہ ہو یہ ہم اس تواتر کی بات کرتے ہیں یہ تواتر تو کوئی ایسا تواتر نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی وہ ٹھوس ثبوت نہ ہو کوئی بات نہ ہو رام چندر کو لوگ کر رہے ہیں پوجہ کر رہے ہیں اس کی تواتر سے دھائی ہزار سال ہو گیا لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں ان کے بارے میں پوری ہسٹری کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تواتر اس کو کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں جو دینی تواتر ہے کہ جس کے پیچھے عمل رسول موجود ہو اور قرآن موجود ہو قرآن کا حکم موجود ہو تو وہ تواتر جو ہے جو اپنے یعنی کسی چشمے سے نکلے جس کا کوئی چشمہ دریائے سندھ کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ فلانس کا چشمہ وہاں سے آتا ہے لیکن جس کا کوئی سر پہ نہیں نہ ہو اور ہم کہیں جناب چونکہ یہ بہر آئے پانی وہ چاہے پیچھے سے کسی گندی وہ اسے نکل رہا ہو ہمیشہ جب تک کوئی سورس معلوم نہ ہو معلوم سورس سے جو چیز نکلے مجھے کئی دفعہ لوگوں نے پوچھا جی کہ یہ شیعہ ذرات یہ بھی تو ہزار سال سے یہ اپنا وہ جلوس نکالتے ہیں تو تواتر بلکل یہ ان کا ہے لیکن یہ اسلام کا تواتر نہیں ہے کیوں نہ اس پر سے رسول کا عمل ہے یا تو وہ یہ ثابت کریں کہ رسول اکرم نے ایسے کیا اور پھر یہ چلا یہ تو وہ کہتے ہی نہیں حتی کہ ان کی جو اعظان ہے وہ بقیدہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اعظان نہیں ہے جو رسول اکرم نے دی تھی یہ تو ہماری پہچان کے لیے جو ان کی کتابوں میں اعظان ہے وہ آج بھی وہ ہے جو ہم اعظان دیتے ہیں آج بھی موجود ہے تو یہ تواتر جو ہوتا ہے یہ مجرد تواتر کوئی چیز نہیں ہے جب تک اس کے پیچھے کوئی کتاب کوئی اس کا سورس اتھینٹک جب تک وہ نو اور ہمارے نظرین وہ تواتر ہے دین کا جس کے پیچھے عمل رسول اور کتاب اللہ کئی تواتر ایسے ہیں جو جیسے حج ہے یہ حضرت ابراہیم سے آ رہا ہے لیکن اس کو قرآن نے اون کیا اگر قرآن نے حج کو اون نہ کیا ہوتا اور رسول اکرم نے اس کو نا عمل ملایا ہوتا تو چاہے حضرت ابراہیم سے آ رہا ہوتا وہ ہمیں کتن ہمارے لئے تھنٹک نہیں تھا کیونکہ ہمارے پر دلیل ہی کوئی نہیں تھی ہمیں تو دلیل ملی ہے قرآن سے قرآن نے ہمیں بتایا کہ حضرت ابراہیم سے حج جو ہے وہ آ رہی ہے تو اصل بات ہی ہے اسلام ہمیں فضول خرچی اور کنجوسی دونوں سے منع کرتا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم فضول خرچی کر رہے ہیں یا میانہ روی ہے کفیت شہری سے کام لے رہے ہیں یہ آپ کا اپنا دل آپ کو بتائے گا نمبر ایک اور نمبر دو آپ کا معاشرہ آپ کو بتائے گا کہ آپ معاشرے میں کیا مشہور ہے جو ضرور سے زیادہ وہ کرتا ہے وہ مشہور ہے اس کی بیوی اس کو بتا دے گی کنجوس کنجوس ہے گے نہیں ہے اس کے گھر والے اس کے بارے میں کیا تثر رکھتے ہیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو جو ہے اب دولار اس کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے گوائی ملتی ہے معاشرے سے کہ یہ بندہ دل کا بڑا کھلا ہے اور امیر طریق آدمی اس کے بارے میں معاشرہ بتاتا ہے جن کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے اور آپ کا اپنا دل بتائے گا کہ آپ کیا ہے اسلام میں گستاخی رسول کی سزا کیا ہے اور کوئی شخص گستاخی رسول ہے یا نہیں اس کا تین کون کرے گا اور کیسے کرے گا پہلی بات یہ ہے کہ گستاخی رسول اگر عام حالات میں آپ کے سامنے ہو اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ گستاخی کر رہے تھا آپ اسے کنارہ کر رہے یہ آپ پر اتنا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے کہ آپ لڑائی دنگہ فساد شروع کر دیں اور حکومت وقت کا کام یہ ہے کہ اس کو قید تنہائی میں ڈالیں اس کی سزا قتل نہیں ہے اس کی سزا ہے قید تنہائی قید تنہائی میں ڈالنے سے اس کو احساس ہوگا وہ سوچے گا کہ میں نے کہاں غلطی کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مذہب کے بارے میں ان کے سامنے ان کی دل ازاری کریں ہمارا کام ہے ان کو سمجھانا ان کی ہمدردی میں کہ بھئی یہ غلط ہے اس کے لئے آخرت میں آپ کے لئے انجام غلط ہے آپ اس طرف آئیں یہ اللہ کا دین ہے یہ صحیح ہے لیکن جب ہم خود ایک پارٹی من جاتے ہیں نا کسی مذہب کے خلاف تو پھر ہماری بات کو نہیں سنتا ہمارے ہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اسلام کو پارٹی بنا لیا ایک طرف ہندو ایک طرف مسلم ایک طرف عیسائی ایک طرف مسلمان ایک طرف یہودی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ مسلمان وہ ہے جو دین فطرت فطرت کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ لوگ محروم ہیں وہ وہاں سے ہٹے ہوئے ہیں وہ اگر وہ نہیں مان رہے تو مغاوت پہ ہیں ان کو سمجھانا ہے کہ بھئی آپ لا دانستہ طور پر دین فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں اصل دین فطرتی ہے یہ کوئی مذہب کا تقابل نہیں ہے یہ مذہب کا جگڑہ نہیں ہے یا افضلیت کی بات نہیں ہے کہ ہمارا افضل ہے یہ ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں ایک صحیح ہے اور دوسرے کو غلطی لگی ہوئی ہے یا دوسرا گمرائی کا شکار ہے یا دوسرے کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے یا اگر وہ زد پہ ہے تو وہ بغاوت پہ ہے اصل سے تو پہلے آپ اپنی اصل پہ تو آؤ اپنی اصل پہ کھڑے ہو پھر دوسروں کو دعوت بھی دو کہ بھئی بھی ہم تمہارا فیدہ کر رہے ہیں تو پھر گستاخی کوئی کیوں کرے گا غیر مسلم ممالک یا غیر مسلم شخص اگر گستاخی رسول کا ارتکاب کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ نہ تو وہ نبی کی عظمت کو جانتا ہے نہ حقیق اسلام میں داخل ہے وہی بات ہے جو میں نے آپ سے بات کی ہے آپ نے جب تک تبلیغ کا اللہ تعالیٰ فرمائے تبلیغ ایسی ہو جو ادفاع باللتی حیاسن اب ادفاع باللتی حیاسن کا کیا مطلب ہے کہ دفاع کرو بہترین طریقے سے یعنی اگر کوئی غلط باتیں کر رہا ہے تو آپ اس کو جواب دو بہترین طریقے سے اس کے حملے کا دفاع کرو بہترین طریقے سے تو وہ یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہیں اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو ٹھیک ہے اللہ کے حفظ پورت ہے حضرت و بکر صدیق نے مسلمہ قذاب کے خلاف جہاد کیا جس میں بہت سے صحابہ اکرام شہید ہوئے یہ سب ماجرہ کیا تھا آج کے دور میں اگر کوئی شخص نبوت کے چھوٹے دعویٰ کرتا ہے تو کیا اس کے خلاف خروج پر ہم خروج ہم پر فرض ہوگا یا ہمیں اس کے خلاف کیا حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی یہ تھوڑی سی ایک بات سمجھانے والی ہے آپ کو معلوم ہے کہ مسلمہ قذاب نے دعویٰ کب کیا تھا یہ رسول اکرم کی زندگی میں کیا تھا نمبر ایک نمبر دو اس کی رسول اکرم سے ملاقات بھی ہوئی تھی نمبر تین اس نے کہا تھا کہ آدھا مجھے دے دیں آدھا آپ لے لیں عرب تو بات وہی ہے رسول اکرم نے اس کو جواب وہی دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس میں یہ بندر بار نہیں ہو سکتی تو رسول اکرم نے یہ کسی کو یہ نہیں کہا کہ اس کو قتل کرو یا اس کو یا کوئی دستہ پھیجا ہوگا یا جنگ کے لیے آخری جو آپ نے پھیجا تھا حضرت عسامہ کی سرکردگی میں وہ ادھر شام کی طرف یہ آپ مسلمہ کی طرف بھی بھیج سکتے تھے لیکن آپ نے اس اہمیت اس کو دی اب آپ سوچیں کہ پھر حضرت عسامہ صدیق کا مسلمہ قذاب سے کیا معاملہ ہوا 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 یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں نے مسلمہ قذاب کے علاوہ یہ زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا زکاة سے کیوں انکار کیا تھا رسول اکرم بطور علی العمر بطور حکمران زکاة لیتے تھے جس طرح حکومت ٹیکس لیتی آئی کا جب آپ کی وفات ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ بھئی وہ رسول اکرم کا معاملہ تھا وہ لیتے تھے اب ہم نہیں دیں گے تو ان کا ایک بڑا مشہور کال ہے تاریخ میں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی ایک اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا تو میں وہ بھی لوں گا یہ در حقیقت ریٹ آف گورنمنٹ قیم کرنے کا معاملہ تھا اور اسی ریٹ آف گورنمنٹ میں وہ جو اس کی بغاوت تھی مسلمہ قذاب کی وہ بھی اسی میں آئی تو وہ ایک طرح کا خروج بن گیا اس کا جس کے وہ بغاوت کو پھر دور کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ مسلمہ نے جنگ کی سب سے سخت جو مضامت آئی ہے وہ اسی کی طرف آئی تھے اور بڑے صحابہ شہید ہوئی ہیں اس میں لیکن اب بات آگئی ہے کہ خروج ہمیں کسی بھی یہ سارا علمی معاملہ قرآن جو ہے یا اسلام جو ہے یہ جذباتی معاملہ نہیں ہے یہ کہیں آپ کو اسلام کسی معاملے میں بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا کسی معاملے میں بھی جو کام حکومت کا وہ حکومت نہیں کرنا ہے آپ کو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ آپ گوائیاں جو ہے وہ اس کو نہ چھپائیں اور گوائی دیں تو صحیح گوائی دیں سچی گوائی دیں آپ نے یہ کام کرنا ہے باقی حکومت وقت کا کام ہے اگر اس کے علاوہ آپ کرو گے تو فساد ہوگا اگر آپ کی حکومت نہیں ہے آپ کسی اور حکومت میں ہے آپ کو کام کرو گے وہ آپ کو پھانسی لگا دیں گے اور دوسرا کل کو مو اٹھ کے آپ کے کسی اور کو مار دیں گے تو یہ اسلام کی منشاہ کے اسلام کی حکمت عملی کے خلاف ہے تشدد سب دیکھیں اسلام میں آپ پورا قرآن پڑ جائیں یہ میں آپ کو بتاؤں اسلام نے کبھی بھی تشدد کی میت نہیں کی نمبر ایک اسلام نے دین کی خاطر جنگ کرنے کی کبھی بھی بھی بات نہیں کی یہ ہمیں غلط فہمی پہ لگی ہیں کہ ہم نے جناب وہ تلوار لے کے نکلے اور ہم نے یہ کی ہمارے علماء نے باتیں کی ہیں مولانا مدودی نے بھی کہا ہے کہ جب وہ جب تک تو تب زبانی تبلیغ تھی تو اسی وہ لوگ مسلمان ہوئے جب ہاتھ میں تلوار پکڑی تو پھر پورا عرب مسلمان ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مسلمانوں کو تلوار اٹھانی پڑی کہ پہل انہوں نے کی جنگِ بدر کہاں ہوئی وہ آئے تھے مدینہ کی طرح جنگِ عود کہاں ہوئی وہ آئے تھے مدینہ کی طرح بلکہ اور آگے آگے جنگِ بدر سے اور آگے آگے جنگِ خندق وہ اور آگے 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 تو وہ بڑھتے آ رہے تھے تو وہ اس کے دفاع کے لیے آخر میں فتح مکہ ہوا تو یہ جو معاملات ہیں یہ قدرت کی طرف سے خود بخود پیدا ہوتے ہیں اور پھر آپ کو جو حکم ہے کہ دلیری کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرو وہ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اس کے درجات اپنی جگہ پہ ہیں لیکن تشدد جو ہے وہ کسی مسلمان کو اپنے طور پہ حکومت کے علاوہ یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جو کام کرے حکومت کرے کیا خمر سے مراد صرف وہ شراب ہے جو انگور اور خجور سے تیار کردہ ہو جیسے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کیا اس سے مراد ہر وہ نشہ جو انسان کی اکل کو ڈھانپ لیتی ہے دیکھیں شراب جس کو خمر کہتے ہیں ہر وہ نشہ آج کل تو پنی کتنے آگئے جو آپ کے حواس کو ایک دفعہ ڈھانپ لے یا آپ کے حواس کو خلل ڈال دے وہ حرام ہے اس لیے تو کہا نا کہ اس میں خمر خمر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ کو ڈھانپ لے اکل کو ڈھانپ لے تو ہر وہ نشہ وہ چاہے ہرون کا ہو کئی لوگ کہتے ہیں جی میں شراب پیتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ جی وہ مجھے تو نشہ نہیں آتا تو پھر شراب میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کا ٹیسٹ دوسری طرف سے کریں آپ شراب چھوڑ دیں پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر اس کے باوجود آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا تو پھر تو وہ عام مشروع میں پیئیں لیکن چھوڑنے سے آپ پھر وہ ہو جاتے ہیں ڈاما ڈول اس کے مطلب ہے کہ آپ اس کے عادی ہو چکے ہیں تو حرام ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ سگرٹ یہ بھی حرام ہے اس لیے کہ اگر آپ اس کے عادی ہو گیا اور اس کے بغیر آپ کو چائر ہی نہ آئے اور آپ اس کے غلام مان جائیں تو آپ کے لیے حرام ہے جو چیز بھی آپ کو اپنے غلام بنا لے جو غلام بنا لے اگر آپ اس کے غلام بن گئے غلامی بندے کبھی غبار آئے میں یہ نہیں کہا نہ پینے سے اگر آپ کی طبیعت پر وہ اثرات آئیں تو بس بات میں نہیں کلیر کیا میں نے کیا کنکر مارنے سے شیطان کو کوئی نقصان ہوتا ہے اور مارنے والے کو کوئی فیدہ ہوتا ہے یہ در حقیقت ایک تمثیلی معاملہ ہے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ شیطان رجیم یہ شیطان جس کو میں نے دھتکا رہا ہے رجم کیا ہے تو ہم شیطان کا اس ہی اللہ تعالی کی سنت کے والے سے ہم اس کو رجم کرتے ہیں یہ اصل میں وہ ہے اس کا استعارہ اور تمثیل کہ ہم اپنا وہ دکھاتے ہیں کہ ہم بھی اس معاملے میں شیطان کو دھتکارنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں ونہ تو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ بہت اللہ کا تواف کرنے سے کیا فیدہ ہوتا ہے بہت اللہ کا تواف کرنے سے یہی ہے کہ آپ اللہ تعالی کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں تو آپ کے ساتھ بندہ ہوں میں آپ کا پابند ہوں جیسے ہوتا ہے جانور ایک قلعے کے ساتھ بند جاتا ہے اور اس کا پابند ہو جاتا ہے تو ہم اللہ تعالی کے اس بیت اللہ کے ساتھ ہم پابند ہیں اس کے حکامات کے تحت ہیں ہم اللہ کی پابندی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جس ملک میں چار قسم کے نصاب اور چار مختلف قسم کی زیانیت پروان چڑھے وہاں یقیتی کی باتیں کیسے ہو سکتی ہیں دیکھیں میں اگر یہ کہوں کہ جی ایک ہی نصاب ہو یہ ناممکن ہے اس وقت لیکن اس کا علاج ہے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ سب کو قرآن کے سانچے سے گزاریں سب پر پابندی لگا دیں کہ وہ قرآن کی تعلیم سے ان کو بقیدہ روشنس کرائے جائے جب وہ قرآن کی طرف سارے گزریں گے قرآن میں سے گزریں گے تو یہ جو الگ الگ جگہ سے پڑھ کے آئے ہیں وہ سارے کے سارے پھر وہ ایک رنگ میں رنگ جائیں گے جس کا نام اللہ نے رکھا ہے سب غطاللہ اللہ کا رنگ ومن آسانو ہاں اللہ سے بہتر رنگ اور کس کا ہے تو آپ ان کو اس رنگ سے گزار دیں تو پھر بعد میں آپ کو نظام تعلیم کو ٹھیک کرتے رہیں ستر سال میں نہیں کر سکے ستر سال اور بھی لگا دیں گے تو آپ کا جو نقصان ہے وہ ختم ہو جائے گا اثر کی نماز کا صحیح وقت کیا ہے حمومن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ چار بڑے فرقوں میں سے مالکی حملی اور شافی کے مطابق اثر کا وقت جلدی ہے جبکہ فقہ حنفی کے مطابق اثر کا وقت تھوڑا ٹھہر کر ہوتا ہے یہ ایک بات تو اثر کی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو پانچوں نمازوں کا وقت بتا جاتا ہوں فجر کا سٹارڈنگ پوائنٹ باقیدہ فجر ہے جب وہ پاؤ پھڑتی ہے پھوڑتی ہے پاؤ اس وقت اور ختم کب ہوتی ہے قرآن کے لئے اسے قبلہ طلوع شمس سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اب آتا ہے زور کا زور کی شروع ہوتی ہے دلو کی شمس جب سورج ڈھلتا ہے تو آپ کی زور شروع ہوتی ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور بریکٹ رکھا ہے اس میں زور ہے زور کے بعد آپ آگے اثر ہے اثر کا اللہ تعالیٰ نے سٹارڈنگ ٹیم نہیں رکھا اثر کا کلوزنگ ٹیم رکھا ہے بریکٹ کو بند کی ہے وہ کیا ہے قبلہ غروب شمس سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی دو بریکٹوں کے درمیان اثر، زور، جمع، اثر ان دونوں کے درمیان ہے یعنی اثر آپ پڑھ سکتے ہو قبلہ غروب شمس تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مالکی اور شافی اور فلانا تو جب اللہ نے اجازت دی ہے اور ٹیم بتایا ہے کہ آپ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اثر کو پڑھ سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ دونوں مسئلہ حال ہو گئے کہ اس کے درمیان میں جو مرضی ٹیم رکھ لیں نمبر ایک، نمبر دو اگر آپ اثر اور زور کو زور کو اور اثر کو اکٹھے کرنا چاہے تو آپ دلوک شمس کے بعد دونوں پڑھ لیں یا غروب شمس سے پہلے پہلے دونوں پڑھ لیں یعنی اس کو زہرین کی شکل دے لیں یہ آپ کا مسئلہ ہے آپ کی جو ضرورت ہے آپ کی جو مصروفیات ہیں اس کے مطابق آپ اپنی سیٹنگ کر سکتے ہیں لیکن اثر کا وقت قرآن کی روح سے جیسے فجر ہے قبلہ تلوک شمس اس وقت تاکہ آپ میں دھڑک ہوگے پڑھ سکتے ہو وہ افضل اور غیر افضل کی بیض ختم ہے کہ جی پہلے ٹیم پڑھ نہیں افضل ہے جی پھر یہ افضل شفزل نہیں ہے جب قرآن نے کہا دیا کہ قبلہ تلوک شمس آپ پڑھ سکتے ہو فجر تو ہے ایکولی گوڈ ایکولی گوڈ اور اثر کو آپ غروب سے پہلے پڑھ سکتے ہو تو ایکولی گوڈ بہترین اس لیے یہ فکے جو ہیں یہ مجھے نہیں سمجھائی کہ کیوں انہوں نے وہ پابان کر لیا کہ کوئی جلدی کرتا ہے کوئی بعد میں کرتا ہے یہ آپ کی مصروفیت کے حساب سے ہے ہاں ایک بات ہے کہ انہوں نے ایک نظم بنایا اس کے تحت انہوں نے اپنی جماعت کھڑی کی اب جس کو جلدی ہے وہ فقہ ہنبلی والوں کے ساتھ پڑھ لے جس کو ابھی فرصت ہے وہ فقہ ہنفی کے ساتھ پڑھ لے لیکن مصیبت یہ بنی کے بعد بھی یہ فرقے بان گیا ہے اور پھر ادھر والے ادھر نہیں آتا ادھر والے ادھر نہیں جاتا خرابیاں یہ پیدا ہوئیں ہیں مغرب اور عشاء ہاں اور مغرب اور عشاء اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مغرب کہے تو ساوزار نامیہ سے کہ غروبِ آفتاب کے بعد فوراً بعد جو مغرب نامیہ یہ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا ہے وَزُلْفُ مِنَ الْلَيْلِ عشاء کی کہ عشاء کو آپ آخری آپ سمجھیں کہ بارہ بجے سے پہلے پہلے رات کے ڈھلنے سے پہلے پہلے آپ مغرب اور عشاء وہاں بریکٹ عشاء کی ہے اور یہاں سٹارٹ کیا ہے غروب سورج کا غروب ہونا تو وہ ان دونوں کے درمیان ہے وہ آپ اپنی سلط کے لئے ان کو کہتے ہیں مغربین آپ الگ الگ پڑھیں ارلی پڑھیں لیٹ پڑھیں اکٹھا پڑھیں یہ آپ کی مصروفیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے رات اللہ مطلب مٹ نائٹ ہاں جی رات ہاں جی دن کے دونوں سروں پر سلط کا ہے جی ہاں دن کے دونوں سرے یہ ہو گئے نا کہ مغرب سے پہلے پہلے بھی سلط جتنی ہے وہ پڑھنی ہے اور مغرب کے بعد بھی جو ہے وہ پڑھنی ہے اکثر علماء سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ جو جگہ مسجد کے لئے وقف ہو جائے وہاں پر کچھ اور نہیں بن سکتا اور اسی بنیاد پر انڈیا میں بابری مسجد کے تنازے کو لے کر کافی ہنگامہ برپا ہے بابری مسجد کے مسئلے پر مسلمانوں کا ردعمل کیا ہونا چاہیے دیکھیں یہ ایک کہ مسجد جہاں بان جائے وہاں سے ہٹ نہیں سکتی یہ غلط ہے آپ اپنی سہولت کے مطابق مسجد کو جہاں چاہیں شفٹ کر دیں یا بالکل ہی ختم کر دیں لیکن اس میں یہ نیت نہ ہو کہ یہاں کوئی نمازی جو ہے وہ کم ہو جائیں اور میں صرف نمازیوں کو بھگانے کے لئے یہ کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے کئی جگہ پہ ہوتا ہے یہاں بھئی ہوا ہے کام میں بھی اتفاق سے شامل تھا اس میں کسی اور ذریعے سے یہ جو ڈی سی کے آپ کے دفتر میں مسجد بقیدہ شفٹ کی گئی وہاں پہلے ہنگامہ مبر پا ہوا تھوڑا سا وہاں کے ایک سپریٹرنٹ تھے شفیق امبو سابو میرے جانے والے تھے وہاں کے امام بھی تھے اس مسجد کے تو مجھ سے بھی انہوں نے اس وقت پوچھا میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں جہاں بردی شفٹ کرو یہ بات غلط ہے کہ جہاں مسجد بان جائے وہاں دوبارہ بان نہیں سکتے اس طرح تو بہت کبھاتیں پیدا ہو جاتی ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ ختم کرنا چاہیں ختم بھی ہو سکتی ہے لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ شرارت والی یا کہ نمازی چاہاں کسی بانے مسجدیں ہم ختم کریں لیکن آپ کی ضرورت کے تحت کوئی پابندی نہیں ہے اور بابری مسجد کے لیے یہ ہم مسلمانوں کا وہاں خامخا کا ایک جھگڑا ہے بابری مسجد پہلے بھی کونسی عباد تھی وہ تو غیر عباد پڑی تھی یہ تو ان کو گرانے سے پھر ہم بھی جاگ گئے اور پھر یہاں کتنی مسجدیں پڑی ہیں جو غیر عباد ہیں لیکن اگر وہاں کی حکومت نے آپ کو چار کنال جگہ یا سات کنال جگہ اور دے دی ہے تو ٹھیک ہے آپ نے تو نماز پڑھ نہیں ہے آپ کے لیے کوئی بھی مسجد ہو تو مجھے ضد ہے یعنی اگر غلط کیا ہے تو دو پرابلم انہوں نے غلط کیا ہے کوئی عرض نہیں آپ بھی تو کم اپنے آپ کو سمجھائیں آپ وہ مسجد جگہ لے اور وہاں اپنی مسجد بنائیں اسلام میں لوٹ مار کرنے کو بڑا گناہ کہا گیا ہے جبکہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ مدینہ حجرت کے بعد مسلمانوں نے نبی کی قیادت میں مدینہ کے قریب سے گزرنے والے مکہ کے کافلوں کو لوٹا یہ مجھے بھی بڑا اس کا خیال تھا کہ بھئی یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ ہماری رویتوں میں جو بات موجود ہے کہ کافلے جا رہے ہیں اور آپ ان کو شبخوں مارنے کے لیے اور اسی وجہ سے جنگ بدر کا وہ ہوا تو مجھے اور بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے مجھے غیر مسلموں نے یہ تانے دیئے تو میں نے اس پر پھر خود غور کیا اور میں جو آپ کو شیئر کر رہا ہوں یہ پہلے میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں یہ دیکھیں وہاں سے جو حجرت کر کے آئے تھے لوگ وہ اپنا سمال لے کے نہیں آئے تھے وہ اپنا گھر بار سب کچھ وہیں چھوڑ کے آئے تھے وہ اپنے کاروبار ایسے چھوڑ کے آئے تھے اپنے دکانے ایسے چھوڑ کے آئے تھے اپنا مال مویشی ایسے چھوڑ کے آئے تھے وہ سارے کے سارا قبضے میں کر لیا انہوں نے مکہ والوں نے اب آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس تو بے سر و سامان تھے ان کو پھر وہ مواخات بنائی گئی انسار کے ساتھ اکٹا کیا گیا یا صحاب صفحہ میں رہے غربت میں لنگر کی روٹی کھاتے رہے اس کے بعد کیا ہوا جب وہ سامان وغیرہ لے کے نکلے تجارت کا تو اس وقت ان مہاجرین نے کہا کہ ہمارا مال انہوں نے قبضے میں کیا ہوا ہے ہم اپنا مال ان سے واپس لیں اب یہ یہاں سے گزریں ہم یہاں سے ان کو پکڑ لیتے ہیں اور قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے جہاں فرمایا کہ اگر کافروں کی عورتیں تمہارے پاس آئیں تو اور جو آپ کی عورتیں ادھر تو حق میر جائے عدل بدل کر لو اگر آپ کی بیوی جو ہے وہاں آپ کے ساتھ نہیں آتی تو جو آپ نے اس کو حق میر دیا ہوا ہے اور وہ آپ ان کے ساتھ عدل بدل کر لو یہ پیسے کے حوالے ہاں دیا ہوا لے لیں جو ان کا بنتا ہے وہ ان کو دے دیں تو انہوں نے بھی در حقیقت ہے یہ مطالبے ان کے چل رہے تھے کہ بھئی ہمارے مال دو مال دو وہ نہیں دیتے تھے تو انہوں نے کہا چلو یہاں سے گزرتے ہیں کافلہ تو یہاں ان کو اپنا مال کے وہ تو وصول کریں تو در حقیقت تو ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی جو ان کو گھروں سے نکالا گیا ان کے گھروں پر قبضے کیے گیا تو انہوں نے اس میں سے لینے کی کوشش کی یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہندو یہاں مال چھوڑ کے گئے اور ہمارے جو بندے وہاں سے آئے تھے جو بے سر و سامان انہوں نے اپنے کلیم کیے تو یہاں تک سسٹم بان گیا کلیم کا اب اس دور میں تو ایسی حکومت ہی نہیں جو کلیم کا وہ ہوتی تو انہوں نے اپنا وہ کوشش کی وہ لوٹ مار نہیں تھا وہ انہوں نے در حقیقت اپنا وہ حق لینے کی اپنا مال واپس لینے کی کوشش کی کھوڑا مال ان کا تو یہ ہے اصل بات تو آج کیا ہماری بات ختم ہوئی و مال اینہ للبلاہ